محترم جناب محمد ادریس ایوان صاحب راولپنگی پاکستان اسلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ ہمارے پاس چودہ تولے سونا ہے سات تولے میری والدہ کا ہے اور سات تولے میری بہن کا ہے یہ تمام سونا ایک ہی گھر میں ہے کیا اس پر زکاة واجب ہوگی محترم محمد ادریس ایوان صاحب یہ آپ سننی جئے کہ سونا جس کی ملکیت ہے اس پر زکاة ہوگی جیسے آپ کے پاس چودہ تولے سونا ہے تو اس کو چودہ شمار نہیں کریں گے بلکہ آپ کی والدہ کے پاس سات تولے سونا ہے اگر آپ کی والدہ کے پاس صرف سونا ہے اور چاندی بلکل نہیں نقدرقم بلکل نہیں اور یہ سات تولے سونے کے وہ مالک ہے چونکہ سونا سارے بلکل نہیں اور یہ سات تولے سونے کے وہ مالک ہے چونکہ سونا سارے سات تولے نہیں ہے اس لئے زکاة نہیں ہوگی کب نہیں ہوگی جبکہ اس سونے کے علاوہ کوئی رقم یا چاندی آپ کی والدہ کے پاس نہ ہو اسی طرح آپ کی ہمشیرہ بہن کے پاس بھی اگر سات تولے سونے کے علاوہ کوئی اور زیور نہیں کوئی چاندی یا نقد نہیں کہ ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت بن جائے تو ایسی صورت میں آپ کی بہن پر بھی زکاة جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی اس کو یوں محصوب نہیں کریں گے کہ چونکہ پورے گھر میں چودہ تولے ہے اس کا حساب یوں نہیں ہوگا بلکہ الگ الگ مالیت کا حساب ہوگا اگر وہ ساڑھے سات تولے سونے کی مالک ہے اور وہ سونا ساڑھے سات تولے اس کی حوائد اصلیہ سے خارج ہے اور اس پر سات بیٹ گیا تو ساڑھے سات تولے پر سونے پر زکاة دینا ضروری لیکن سات تولے ہو اور کوئی چیز نقد نہ ہو تو ایسی صورت میں ان دونوں پر زکاة واجب نہیں ہو